بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ریسیپی ہے وہ ہے جی بیف کرائی کی اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے بیف کو تو بہت ہی مزیتار بہت ہی لذیذ بن کے آتا ہے ویسے تو بیف کھانا کچھ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنائیں تو آپ تو دیوانے ہی ہو جائیں گے اس ریسیپی کے بیف میں نے لیا ہے یہاں پہ اس کے میں نے درمیانے سائز کے پیسز کر لیے ہیں اب میں ایک پریشر کو کر لے رہی ہوں اس میں اس گوشت کو ڈال دیتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ڈال دیتی ہوں دو چھوٹے سائز کے پیاز میں نے کٹ کے رکھے تھے لیسن کو کرش کر کے رکھا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اب اس میں شامل کریں گے نمک نمک میں ایک چمچ لے رہی ہوں اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے پانی ہمیں بلکل بھی زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے بس اتنا ہی کرنا ہے جتنے میں ہمارا گوشت اچھے سے گل جائے گوشت کو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو ہم اس کو گیس چولے پر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب دیکھتے ہیں ہمارا جو گوشت تھا وہ گل چکا ہے یا نہیں بیف سٹاک بچا ہے اسے بھی ہمیں سکھانا ہے اب ایک کڑائی لیں گے جو میں گیس چولے پر رکھ دیتی ہوں پریشر ککر سے میں اس میں سب کو شامل کر دیتی ہوں گوشت بھی اور اس کا سٹاک بھی اب ہمیں اسے اچھے سے بھننا ہے اچھے سے سکھانا ہے اسے اب میں اس میں شامل کر دیتی ہوں ٹماتر ٹماتر میں نے تین لیے جس کے میں نے دو دو حصے کر دیے کچھ ٹائم ڈک کے رکھیں گے ڈکنے کے بعد آپ دیکھیں میں ٹماتروں سے جو چھلکے تھے وہ اتار لوں گی ایسے ٹماتر ڈالنے سے ایک فریش سی خوشبو آتی ہے ہماری ریسپی سے ٹماتروں سے چھلکے میں نے اتار لیا ہے اب ہم اسے گوشت کے ساتھ اچھے سے پکائیں گے اور یہ بھی اچھے سے گل جائیں گے اسے اچھے سے بھوننا ہے ہمیں گوشت کے ساتھ اس کے بعد اس پوائنٹ پہ میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں لال میرچی پاؤڈر ایک چمچ لیا ہے میں نے اور ہلدی پاؤڈر میں نے آدھا چمچ لیا ہے اچھے سے بھون لیں گے ہمیں اس مسالے کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے ماشاءاللہ سے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں دہی دہی آپ ایک کپ ڈال سکتے ہیں اس میں اب اس سے بھی ہمیں اچھے سے بھوننا ہے دہی جو ہے دہی کافی پانی چھوڑتا ہے تو اس سے ہمیں اس کو تھوڑا سکھانا ہے جیسے گریوی ہماری تھک سی ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں ڈال دیتی ہوں دنیا پاؤڈر ایک چمچ زیرا پاؤڈر ایک چمچ کالی مرچی پاؤڈر ڈال رہی ہوں میں ایک چوتھائی چمچ اب اس مسالے کو ہم اچھے سے بھوننیں گے اچھا یہ جو گوشٹ میں نے لیا ابھی تک میں نے اس میں آئل نہیں ڈالا آئل اب ہمیں ڈάλنا ہے جب سارے مسالے اچھے سے بھون جائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے آئل آئل ہمیں کچھا نہیں ڈالنا ہے اس میں نے پکا کے رکھ لیا تھا لیکن یہ اب ہم اس میں شامل کرنا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اب میں اس میں دو تین ہری مرچی ایڈ کر دیتی ہوں چھوٹی چھوٹی کارکے اگر آپ کو پسند نہیں ہوگی تو آپ اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اسے اچھے سے فرائے کریں گے آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو بیف کراہی تھا بن کے تیار ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ آپ دیکھیں اس کا کتنا اچھا کلر آیا ہے اب میں گیس کی فلیم کو بند کر لیتی ہوں اور اس پر رال دیتی ہوں تھوڑا سا دنیا خوشبو کے لیے جسے کہ اس کی بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی اب ہم اسے سرک کر لیتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپ پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جو پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اس ریسیپ کو برف میں انجوائے چاولوں کے ساتھ آپ چاہیں تو روٹی کے ساتھ بکھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ بن کے آئی ہے یہ ریسیپی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا خاص طور پر وہ لوگ جو بیف نہیں کھاتے ہیں اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی لذیذ بن کے آئے گا آپ دیکھیں جو ہمارا گوشت ہے یہ بھی اچھے سے گل چکا ہے ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ